اسلام علیکم ازرین سورہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے ازرین دنیا بھر میں نیکڈ بیچز ہیں ننگے بیچ ہیں یعنی ان بیچز کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو آپ پورے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں جسم کے اوپر آپ کوئی بھی کپڑا نہیں پہن سکتے بلکل ننگے ہو کر آپ ان بیچز کے اوپر جاتے ہیں لیکن ان ننگے بیچز کے اوپر جانے کا بھی یا وہاں پر ننگے ہونے کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں ہاں کچھ قوانین ہوتے ہیں اور وہ اخلاقیات اور قوانین یہ ہوتے ہیں کہ آپ غیر کسی کی اجازت کے کسی ننگے کی طرف یا کسی کی طرف دیکھ نہیں سکتے آپ غیر کسی کی اجازت کے کسی پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے کسی سے کوئی باتچیت نہیں کر سکتے یعنی ان ننگے بیچز کے بھی بڑی زبردست اخلاقیاتیں بڑی زبردست اصول ہیں لیکن جو پاکستان کا میڈیا اس وقت ننگا ناچ کر رہا ہے جو بے شرمی کا ناچ کر رہا ہے جس طرح سے پاکستانی میڈیا جو راہے پر ننگا ہو کر رادہ کی طرح ناچ رہا ہے گھنگرو باندھ کر ناچ رہا ہے اور بھی میں اس میڈیا کا جو بھدہ جسم ہے وہ سب کے سامنے ہے اور یہ بدبودار میڈیا اتنی بدبو پھیلا رہا ہے کہ لوگوں کا اس کے اوپر سے یقین اٹھ رہا ہے یعنی آپ اندازہ لگئیے کہ اس وقت پاکستان کے پرائم ٹیلی ویشن پر صرف ایک یہ خبر چلا جا رہی ہے اور بڑے بڑے صافی اس کے اوپر آ کر مراتھون پرانسومیشنز کر رہے ہیں کہ عمران خان کی بیگم بشرا بیگم کی ڈائری لیک ہو گئی ہے بشرا بیگم کی ڈائری کسی صافی کی ہاتھ لگ گئی ہے ڈائری کسی چینل کے ہاتھ لگ گئی ہے ڈائری پیلی تھی ڈائری نیلی تھی ڈائری کے اندر سے پیج پھڑے گئے ہیں ڈائیرے کے اندر بشرا بی بی عمران خان سے یہ کہتی تھی ڈائیرے کے اندر بشرا بی بی عمران خان سے وہ کہتی تھی جوید چودری صاحب کہتے ہیں کہ ڈائیرے کے اندر سے ایسا فارمولا نکلا ہے ایسی باتیں نکلیں ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف کوئی پلان بن رہا تھا یعنی ایک دو نمبر قسم کی کیمپین ہے اتنی گھٹیا قسم کی کیمپین ہے کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کے تمام طرح صافی اس کے اوپر ریپورٹ کر رہے ہیں یعنی میرا تھوڑ ٹرانس میشنز ہو رہی ہیں اس معاشرے نے ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا ہے ہمیں یہ سمجھایا ہے ہمیں یہ پڑھایا ہے کہ آپ غیر کسی کی اجازت کے اپنے بین بھائی کی اپنے ماں باپ کی ڈائیری بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن آج اسی معاشرے میں پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن پاکستان کا نیوز چینل جو اپنین میکرز ہیں وہ ننگے ہو گئے ہیں وہ ایک خاتون کی ڈائیری کے بارے میں کہانیاں بنا رہے ہیں جو کہ ایگزسٹیں نہیں کرتی جو فراڈ پر ممنی ہے جو دون امری پر ممنی ہے لیکن ایک ڈائیری کا لبادہ اوڑ کر ایک ڈائیری کو ایک رنگ دے کر اس خاتون کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے عمران خان کی پیگم کے ساتھ بشرا بی بی کے ساتھ اور اس کی جو مذہبی رجان ہے اس کی جو مذہبی ایک عقیدت ہے اسے دھکیاں نے اسی سوچ اور تخریبکار ذینیت کا نام دیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے یہ صرف پاکستان کا میڈیا نہیں ہے یہ مجبور ہیں مجبور تو ہیں لیکن یہ خود ننگے ہیں ان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں جو کہ بدقسمتی سے اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہو سکے لیکن یہ صرف پاکستان کا میڈیا نہیں ہے میڈیا جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے سوچیں کہ وہ خود کتنے ننگے ہیں وہ خود کتنے زیادہ اخلاقی طور پر گرے ہوئے ہیں کہ جو اتنی گھڑیا قسم کی ایک دو نمبر قسم کی کیمپین پاکستان کی میڈیا کے اوپر چلوا رہے ہیں اور یقین کریں کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ اصل میں اس ملک میں بہت ساری جھوٹ بولے گئے ہیں بہت سارے فراؤڈ کیے گئے ہیں اور یہ ساری زندگی یہ میڈیا یہ کتابیں یہ ہسٹورینز یہ تاریخ دانی ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے رہے یہ ہمارے ساتھ فراؤڈ کرتے رہے ہمیں غلط تاریخ پڑھاتے رہے ہمیں بہت ساری دو نمبر چیزیں پڑھاتے رہے اور ہماری تربیت ہماری جو نیشن ماہ ہے ہمارا جو فریم آف مائنڈ ہے اس کو اس دو نمبر فریکے سے بنایا گیا ہے کہ اس معاشرے میں کوئی بھی دو نمبری بڑی آسانی کے ساتھ بدقسمتے سے پھیلائی جا سکتی ہے